بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر پولیپوڈ کے پرسید کلاکار ٹام آلٹر کو کون نہیں جانتا وہ امریکن ملکے تھے جس کے کارن ان کی توجہ گوری تھی اور بھارت میں لوگ انہیں اتنی اچھی ہندی و اردو بولتے دیکھ کر بہت اشچرے چکیت ہوتے تھے اب یہی بات ان کی کلاکار و پترکار سپتر جیمی آلٹر کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کیونکہ ادھکتر لوگوں کو گوری توجہ و ہندی کا تال میل پہلی نظر میں حضب نہیں ہو پاتا خیر بھارت بیپینتاؤں سے بھرپور دیش ہے اور یہاں پر ہر پرکار کے لوگ رہتے ہیں اس لیے سب جلتا ہے ٹام آلٹر کا بالی وڈ کی ہندی فلموں میں اپنا ایک ویلکشن مقام رہا ہے ان کا باسترک نام تھومس بی چالٹر تھا ان کا جنم 22 جون 1950 عیسری کو ورطمان اتراخن کے نگر مسوری جسے پہاڑوں کی ملی کا بھی کہا جاتا ہے اور ان کا ندھن توجہ کے کینسر جیسی نامراد بیماری کے کارن 29 ستمبر 2017 کو ہو گیا تھا ٹام آلٹر کے پتا جیمز آلٹر تھے جو واسطہ میں امریکن پریس بیٹیرین مسیحی مشنری تھے ویسے ٹام آلٹر کے دادا پہلی بار مسیحی مشنری کے طور پر بھارت آئے تھے ٹام آلٹر کے پتا کا جنم بھی بھارت میں ہی ہوا تھا اور ٹام آلٹر کے سپتر جیمی آلٹر کا جنم مجرات کے ناڑی آڑ میں ہوا تھا یہی کارن ہے کہ وہ سبھی بھارتی بھاشائیں ہندی و اردو بہت خوبی بولتے رہے ہیں اس میں ہرانی والی کوئی بات نہیں ہے پرنتو یہاں پر واسطہ میں ان مٹھی بھار تتھا قدرت راشتروادیوں کے لیے سبک و بڑی بھی سال بھی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسنکھیا بھارتی لوگ اس سمیں کانیڈا و امریکہ میں جا کر بسنے کے بارے میں سوچتے ہیں پرنتو اس کے پورتیا وپریت ٹام آلٹر و جیمی آلٹر جیسی لوگوں نے بھارت کو اپنی کرم بھومی بنانے کا درد نشچے کیا وہ چاہتے تو کسی بھی سمیں جا کر امریکہ میں جا کر احسانی سے سیٹل ہو سکتے تھے آلٹر پروار کا ایک صدی سے بھیدک سمیں سے بھارت میں رہ رہا ہے اور اب یہ وشود بھارتی ہے ٹام آلٹر کے بیٹے جیمی آلٹر نے ایک پرسید ٹی وی پترکار میہا بھارتواد سے اشانی دی ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے کیا آلٹر پروار کو اس یوگدان کو بھارت میں مانتا نہیں ملی جائی سپسٹایا ٹام آلٹر کا بھارتی ہے ہندی سینیما میں پترکاریتیا کے کشیتر میں ورڑنی یوگدان رہا ہے کیا آپ کو گیا تھا کہ سچین تندلکر جب سکول میں ہی پڑھتے تھے اے مشکل سے چودہ پندرہ ورش کی تھے تب ہی ٹام آلٹر نے ان کی بڑھیا کرکٹ کو دیکھ کر ہی ان کا ٹی وی انٹرویو لیا تھا جو سچین تندلکر کے جیون کا بھی پہلا ساکشاتکار ہے تب ٹام آلٹر ممبئی کے پرسید میڈیا ہاؤس میڈ ڈے کے لیے کارہ رہت تھے ٹام آلٹر نے دہ ٹائمز آف ایڈیا کے لیے بھی کھیل پترکار کے طور پر کام کیا ان کے سپتر بھی سپورٹس جرنلسٹ ہیں تب تھا کرک انفو سوجنے ای ایس پین میں کارہ رہت ہیں تب تھا کچھ ناٹکوں و ایک آدھ فلم میں بھی کام کر چکے ہیں ویسے وہ آج کل اپنے یوٹیوب چینل پر ادھک سکریہ رہتے ہیں ٹام آلٹر کے دادا دادی امریکہ کے راج اوہائیو سے نومبر 1916 میں بھارتی راج تامیل لادو کی راجدانی مدراش جس سے اب جنہی کہتے ہیں پہنچے تھے پھر کچھ سمیں بعد میں پنجاب کے پروکنگر لاہور جو اب پاکستان میں ہیں آگئے تھے سن 1947 میں قبل بھارت کا ہی بٹوارن ہی ہوا تھا انہیں لاکھوں لوگوں کی طرح ٹام آلٹر کے پریوار کو بھی ایوی بھاجن ہو گیا تھا کیونکہ ان کے دادا دادی نے پاکستان میں ہی رہنے کا نلنے لیا تھا پر انتہو ٹام کے ماتہ پتہ بھارت آ کر بس گئے تھے پہلے وہاں الہباد پھر جبلپور ویہ سہارنپور میں رہے انتہوہ دیرہ تونوہ مسوری کے مدھیہ میں ستیتر راج پر نگر میں اسٹرٹل ہو گئے تھے ٹام آلٹر کی بہن مارتھا چین ہارورڈ یویسٹی میں پڑھاتی ہیں تتہ ان کے بھائی جان آلٹر ایک شائر ہیں ٹام آلٹر کی پتنی کا نام کیرو لیوانزہ جو بھارت میں ہی رہتی ہیں وہ بھی ٹام کے ساتھ مسوری کے ساتھ سکول میں پڑھتی رہی ہیں ان کا دونوں کا بیواد انیس سو ستتر میں ہوا تھا ان کا ایک پتر جیمی آلٹر تتہہ پتری افشاں ہیں ٹام نے اپنی پرادمک شکشہ مسوری کے وونڈ سٹوک سکول سے پرابط کی اور پھر اچھر شکشہ ہی تو ییل انیورسٹی میں پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے تھے پڑھائی سمپن ہونے کے پششات وہ بھارت لوٹائی کیونکہ انہیں تو بھارت سیردی کچھا لگتا تھا ٹام کے بیٹے جیمی کا بھی یہی کہنا ہے انہوں نے بھی اپنی میٹرک تک کے بڑھائی مسوری میں کی تھی تک ریجویشن امریکہ میں چھے ماہ تک ہریانہ کے نگر جگادری ستھیت سینٹ تھومس سکول تکہ مسوری کے وونڈ سٹوک سکول میں ادھیاپک کے طور پر پڑھایا بھی ہے انیس سو انہتر میں جب رجیش کھننا وے شرمیلا ٹیگور ابھی نیت فیلم آرادنا ریلیز ہوئی تو وے ان دونوں فیلم کلاکاروں کے زبردست فین بن گئے اور بن میں ایکٹر بننے کے لیے بھمبائی جانے کی ڈھان لی انہوں نے پونے تب اس کا نام پونہ تھا کہ فیلم بے ٹیلی ویزن اسٹیچوٹ میں داخلہ لے لیا وہاں پر ان کے سہ پاٹھی میتھن چکر کرتی تھے دیواناند کی فیلم صاحب بہادر ٹوم والٹر کی پہلی فیلم تھی پرانتو اس سے پہلے راماند ساگر دوارہ نردی شیط دھرمیندر وے حیما مالنی ابھی نیت فیلم جرس پہلے ریلیز ہو گئی تھی اور اس کے بعد تو رام بھرو سے ہم کسی سے کم نہیں اور پرورش جیسے فیلموں کی پوری کتار ہی لگ گئی تھی فیلم ہم امرک برینثونی میں اداکار جیون کے لیے آواز ٹوم والٹر نے ہی ڈب گئی تھی منوج کمار کی فیلم کرانتی میں ٹوم کی کردار کو بہت سرہا گیا انہوں نے ستے جیت ریج جیسے فیلم ساز کے ساتھ شترنج کے کھلاڑی میں کام کیا تھا رشیقیش مکردی کی فیلم نوکری تتھاباد میں قدرت میں ٹوم کو اپنے من پسند اداکار اور رجیش کھنیا کے ساتھ کام کنک کرنے کا سوف سر پرابط ہوا تھا ٹوم والٹر نے بھارت کی کچھ انگریزی فیلموں بھی بھی کام کیا بیتو بھنوت چوپڑا کی فیلم پرندہ مہیش بھٹ کی سوپر ہٹ فیلم آشکی اور تاکیتن مہتیا کی فیلم سردار میں ٹوم والٹر کی بھونی کائیں اتینت برنی ہیں سمیدھان وے زبان سنبھال کے جیسے ٹی وی دھاروائکوں میں بھی ٹوم والٹر چھائے رہے مکیش کنیا کے پرسد ٹی وی دھاروائک شکتیمان میں مہا لال چوگے والے گروہ بنے تھے ٹی وی پر بہت لمبا سمیدھان چلے ایک انیان دھاروائک جنون میں وے کیشو کلسی کے رول میں چھا گئے تھے وے گردار آج بھی لوگوں کو یاد ہے انہوں نے سٹیج پر بھی بہت سے ناٹکوں میں یادگاری اپینے کر کی درشکوں کو اپنے فن کا لوہا منوایا تھا ٹوم والٹر نے چار پوست کے The Longest Race, Return at Rialto, Re-run at Rialto تا تھا The Best in the World بھی لکھی ہیں وے انیک پتری کاؤں وے سماچار پتروں جیسی First Post, Devonair, Citizen, Sports Week, Outlook, Cricket Talk Sunday, Observer کے لیے نبند بھی لکھتے رہتے تھے اس کے اطریقت وے فلم اڈسٹری کی Cricket Team MCC کے لیے بھی کھیلتے تھے اس کے اطریقت انہوں نے ESPN پر Cricket Matchوں کی کمنٹری بھی کی تھی بھارت سرکار نے ٹوم والٹر کو پدھم شریپ رسکار سے بھی نوازا تھا خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور, کالگاہ, بٹناوے آس پاس کے اندھیا کشیتروں کی کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو Direct Tribune کے سمباد آتا شہباب سیمویل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر, سبسکرائب, لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحت کے دو ہزار ورش کا اتحاس جانے کے لیے کریسٹین فورٹ کی ویب سائٹ christianford.com پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور ڈھیر ساری بھارتی مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آ گیا ہے christianford.com ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں موسیقی 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 موسیقی